جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو تمہیں اس نے زلیل کر دیا ہے پھر بعد میں معافی بھی مانگنا ہے کہ یہ چاروں جھوٹ بولتے ہیں صرف ویوز کے لیے میرا دل ہے کہ مطلب میں اپنی والدہ کے لیے دعا کرتی ہوں جی ہاں یہ کریڈٹ جاتا ہے ستارہ کو کہ والدہ اور والد جو ہیں ایک قسم سے جیل ٹائپ نہیں ہوتا سالوں سے بندہ کہیں بھی نہیں جا سکتے ندیم کا جانل بڑا وائرل ہوا تھا مامو ندیم کے فروغ تھے مامو ندیم کے بڑے ویوز آئے سیکسی سیکسی لائک کر کے سیکسی سیکسی کومنٹ ہو تھا اور وہ شاید ان کے لیے لکی ٹائم تھا کہ انہوں نے ٹائم سے خرید لیا تھا مایا تو بہت زیادہ تھا لیکن وہ نظر نہیں آیا جوڑا پینا سرخی لگائی ہوئی بیشیس بنائی ہوئی تیر شدید غرمی میں کہیں جا رہی تھی بہت زیادہ جوڑا دے رہی تھی اور باتیں بھی سن رہی تھی الزامات بھی سر پہ لیے ساز پہت ہوئی تو یہ زندہ ہو گئی اور مزے ہو گئے تم جاؤ تمہاری سہیلیوں کو بلاؤں گا پارٹی کروں گا مزے کروں گا مجھے ہم لگ رہے ہیں میں بھی زرہ تھوڑا سا اب کنٹ رو بچھل دوسری شادی اب علاؤ ہے کانون کی طرف سے اگر جو شادی نہیں کرے گا وہ جیل جائے گا تو میں نو دست ہو میں نو پھڑا زرہ سالو تو تسی کڑے کانون کٹی جا رہے ہوں خود کرو نا خود کر کر اپنے اشتہار لگاؤ کے یہ دیکھو ثبوت کے تحت یہ پہلی ہے یہ دوسری ہے بیل نے اٹھا کے نکلیں گی تبہ بھی نکال کے لے آئیں گی وہ بیل نے بھی لے کے آئیں گی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے خیرے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پہ ویلکم ہو گیا مائی جان کی ٹوٹیز چوٹی چوٹیز آن پتلیز موٹی سکی سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک اور ویٹ فارٹ ہوں گے اپنے گھرچے پہ خوش ہوں گے تو جی جناب اپنا ریویو ریکشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے لائک ٹھوک دیں کیونکہ ہوتا ہے فری میں تو کر تو نہ لڑکیوں آپ کا کیا جاتا ہے ماما پاپا کی پریو آجا جی کہتے ہیں سسرال سسرال لڑکی بیہا کے چاہے خالہ کے گھر آئے یا مامو کے گھر یا پھوپی کے گھر شادی کے بعد وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بن جاتا ہے آپ کا سسرال وہ کہتے ہیں نا اپنا مارے گا تو چھاؤں میں مارے گا بھائی اپنا ہوگا تو مارے گا کیوں کیوں مارے گا اگر اپنا ہوگا تو مارے گا ہی کیوں سب سے زیادہ دکھی وہی بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے رشتے داروں میں بیہائی ہوتی ہیں یقین مانے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو رشتے داروں کے گھر میں سکھی ہوتے ہیں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ اپنے ہی رشتے دار زیادہ ڈبوتے ہیں جب وہ غیر لڑکی لے کے آتے ہیں غیر خاندان سے تو اس کو بہت زیادہ پیار دیا جاتا ہے یہ ہمارے ریلٹیف میں ایک واقعہ ہوا تھا سگی خالہ اپنی بھانجی اکلوتی بھانجی تھی اکلوتی بھانجی کی شادی کر کے وہ لائیں اور وہ جب کھانا بناتی تھی نا تو اس کے سالن میں کچھی لال میرچ ڈال دیتے تھے یا زیادہ نمک پھینک دیتے تھے اور بعد میں گالیاں پڑتی تھی اس کو تو یہ بہت مطلب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیلسی اور اس طرح کی چیزیں اور وہ پھر کہتے ہیں تم بولو بھی نہ بات بھی نہ کرو پہلے کہتے ہیں بول دی نہیں تم بول دی کیوں نہیں بول دی کیوں نہیں جب بولے تو پھر کہتے ہیں یہ کچھ بولی رہی ہے یہ زیادہ ہی بول رہی ہے خیر بعد میں اینڈ کیا ہوا کئی سالوں بعد جب اس کے دیور کی شادی ہوئی تو اس کے دیور کی جو بیوی آئی اس نے اس کو جو ہے حقوق دلوائے اس سے کام نہیں کرواتی تھی وہ اس نے آ کے اس کی حالت دیکھی کہ اس کے ساتھ لگتا ہے زیادتی ہوتی ہے پھر اس نے اپنے برابر رکھنا شروع کر دیا اور اس کو بتایا اپنے لیے بولتے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں ہمیشہ سر نیچے رکھو گی نا تو جوتے زیادہ پڑیں گے تو اس لیے جو ہے ایسے بھی ہوتا ہے جی دبرانیاں جٹھانیاں بھی کبھی کبھی آپ کا ساتھی بن جاتی ہیں مخلص دوست بھی کبھی کبھی بن جاتی ہیں ویسے یہ والے جو رشتے دبرانیاں جٹھانیاں میں نے سنا تھا یہ سوتنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اگر پلاننگ پلوٹنگ میں آ جائیں تو یہ تو پیڑ پیچھے وار کرتے ہیں لیکن جو آپ کی سوتن ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے وار کرتی ہے کیونکہ وہ کھلی دشمن ہوتی ہے جو چھپا دشمن ہوتا ہے وہ پیٹ پیچھے وار کرتا ہے تو خیر میں نے کل ویڈیو بنائی تھی نا تو اس میں وہ سائیما کی کچھ باتیں تھیں کہ سائیما کی باتوں میں جھول ہے تو لیلا جوشی لیلا جوشی لیلا جوشی کہتے ہیں نشین جی میرے حساب سے سائیما کی ٹانٹنگ بہت ضروری ہے ایکچلی اس کی بہن اور بہنوئی نے جس لیول کی بشرمی کی ہے سائیما ہی ان لوگوں کو لائن پر لا سکتی ہے جواب دے کر وہ جواب دے گی تو یہ لائن پر آئیں گے ٹھیک ہے جی اچھے جی اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے ان کی بینہ بازی کی بینہ نے لاتالوکی کا اظہار کیا تھا اعلان کیا تھا جلد بازی میں آکے ویڈیو بنائی تھی کہ میری جو تھرڈ بہو ہے میرے بیٹے کی نئی بی بی سنیا میں اندہ اس کی کال بھی نہیں اٹھاؤں گی اس کا نام بھی ویڈیو میں نہیں لوں گی میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کھلے لفظوں میں انہوں نے ایک دو ویڈیو میں یہ اظہار کیا اور کہا کہ میرا بیٹا جب بیمار ہوا اس نے ہمیں نہیں بتایا اور بتانے کی بات چھوڑو میں کالز کرتی رہی اس نے میری کال نہیں اٹھائیں اور مجھے اگنور کیا اب بینہ بازی نے کال اٹھا لی ہے اور سوری بھی ہو چکی ہے اور جب بینہ بازی نے یہ ویڈیو بنائی تھی تو ان کے بیٹے نے بھی تقریبا ان پہ ریاکشن دیا اور کہا کہ آپ میری بی بی کو اس طرح سے جواب نہیں دینا چاہیے تھا انڈریکٹلی وی میں ماں پہ ریاکشن دیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ٹھیک ہے جی تو خیر اب بینہ کہتی ہے کہ میں نے کال اٹھا لی ہے اور میری صلاح ہو گئی ہے اچھا وہیں پہ ان کو کومنٹ آ رہے تھے بینہ کو کہ اس نے زلیل کروا کہ پہلے آپ اپنے ہسمنٹ سے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب آپ سے معافی بھی مانگ لی پھر ایک اور سسٹر کہتی ہے سنیا بڑی جو ہے تمہاری بہو جو ہے بہت ہی چلاک ہے سب سناتی ہے زلیل کرتی ہے اس کے بعد آ کر معافی مانگ لیتی ہے ہر ایک کو سلاب وید کس دیتی ہے کہ سامنے والے کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتی تین گھر اجار آئی ہے کوئی معمولی بندی نہیں ہے اللہ ایسی میسنی عورت سے بچائے تو یہ انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو تمہیں اس نے زلیل کر دیا ہے پھر بعد میں معافی بھی مانگنے آ گئی ہے تو خیر سانو کی جی یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ایک ہو جائیں گے ہم آپ کو صرف اپ ڈیٹ دیتے ہیں جو چل رہا ہوتا ہے باقی پبلک خود سمجھدار ہے انہیں سارا پتہ ہے تو اس لیے میں مزید وضاحتیں یا مزید باتیں کچھ نہیں کروں گی آپ لوگ خود ہی اب سمجھ چکے ہیں ان لوگوں کو اچھا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سوچا تھا میں کال نہیں اٹھاؤں گی لیکن مسلسل وہ رو رہی تھی اور مسلسل کالے کر رہی تھی ورسپ شہد کر رہی ہوگی میں سے بھیج رہی ہوگی تو اس نے جو ہے مطلب پھر مجھے کال اٹھانی پڑی کسی نے لکھا ہوا تھا کہ یہ چاروں جھوٹ بولتے ہیں صرف ویوز کے لیے چاروں کون اس میں جو ہے فاطمہ ہے سنیا ہے اور ان کا حزبن ہے ان کی ماں ہے ان کو انکلوڈ کیا ہوا تھا کہ یہ چاروں ہی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے ہیں خیر ربینہ نے کہا وہ رو رہی تھی تو میں نے آخر کار کال مجھے اٹھانی پڑی تو میں نے اٹھا لی تو اس نے کہا گلتی ہو گئی ماما آپ کو نہیں بتایا میں نے آپ مجھے دل سے ماف کریں تو پھر میں نے اسے دل سے ماف کر دیا لیکن میں نے اسے کہا ضرور ہے کہ تُو نے مجھے پریشان کر دیا تھا میں اتنی پریشان تھی میں اپنے بیٹے کے لیے میں کالیں کر رہی تھی لیکن تُم مجھے رسپانس کیوں نہیں دے رہی تھی بجا کیوں نہیں دے رہی تھی مجھے رسپانس تُو ہن اچھا اس کے بعد ایک دوسرے کو جناب انہوں نے کہا کہ بتاتے رہا کریں اپ ڈیٹ دیتے رہا کریں اور میں نے اس کو ماف کر دیا ہے اب بات کرتی ہے وہ میرے ساتھ روز وہ روز بات کرتی ہے وہ کال کر کے مجھے افسوس تھا کہ پل میں مجھے بیغانہ پل میں مجھے بیغانہ کر دیا اس نے مجھے اس ٹرم یہ والا دکھ لگا تھا کہ یہ عورت کال ہی نہیں اٹھا رہی پل میں ہمیں بیغانہ کر دی ہے تو اس لئے مجھے زیادہ غصہ تھا میں بھی انسان ہوں اس لئے ماف کر دیا میں نے ٹھیک ہے جی ظالم تو نہیں کہ وہ جو ہے روتی رہتی اور میں بات ہی نہ کرتی خیر کہا کہ میں ربینہ نے کہا میری امی سے بات ہوئی تھی امی بھی ٹھیک ہے جس کے ماں باپ ہیں اس دنیا میں ان کو چاہیے اپنے والدین کو پھولوں کی طرح اور بچوں کی طرح رکھیں جیسے آپ کے بچوں نے رکھا ہوئے آپ ایک ریاکشن لیتی ہیں دو ریاکشن آپ پہ آ جاتے ہیں باجی بینا تو خیر کہتی ہیں کہ میرا دل ہے کہ مطلب میں اپنی والدہ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ خوش رہے جہاں پہ بھی ہے وہ خوش رہے ہسی خوشی رہے اور باقی جو ہے بچوں کو بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو ٹائم دیں ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزاریں ان کا احترام کریں باقی میں ماں کے ساتھ بہت لمبے عرصے بعد ملی تھی جی ہاں یہ کریڈٹ جاتا ہے ستارہ کو کہ والدہ اور والد جو ہیں ایک قسم سے جیل ٹائپ نہیں ہوتا سالوں سے بندہ کہیں بھی نہیں جا سکتا ایک جگہ پہ پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے جہاں پیدا ہوتے ہیں پلتے ہیں بڑھتے ہیں جن کے ساتھ کھیلتے ہیں وہاں پہ ان کی غمی خوشیاں صرف فون تک ہی سن سکتے ہیں اور اس کے بعد آخر کار وہ لوگ اتنا عرصے بعد آئے پاکستان اور جب پاکستان آئے تو پھر سب کو ملے گھومے پھیرے اپنا گھر بھی آ کر دیکھا اپنے گھر بچوں سے ملے بہت عرصے بعد دوتے پوتے نواسے نواسیاں ہوتی رہی ہیں بندہ نہیں آ پاتا نہیں دیکھ پاتا بڑے لمبے عرصے بعد ماں جی آئی تھی پاکستان اور سات سال کچھ چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا بہت ساری رت بدلتی ہیں بہت زمانہ بدلتا ہے کچھ لوگ اپنے آتے ہیں اس دنیا میں جیسے کہ ان کے بیٹے کی اولادیں پیدا ہوں ٹھیک ہے جی یا بیٹیوں کی تو کچھ جدا ہو جاتے ہیں آپ کے اپنے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں سگے بھائی فوت ہوئے وہ نہیں آ سکی تھی اور کون ہوا تھا مامو فوت ہوئے تھے ان کے آئی تھی پھر بھی وہ نہیں آ سکی تھی پیسوں کے رولے بھی ہوتے ہیں ٹکٹیں پیسے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نہیں آ سکتا اللہ تعالی نے ہلا وسیلہ ایسا کیا کہ دیکھو آخر کار ستارہ ان کو لے آئیں اور بہت بار وہ مطلب ایک سال ریڑ سال کے اندر اندر کوئی بار آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں ابھی بھی وہاں پہ بیٹھیں اور پھر آنے کی آئی تینک تیاری ہو رہی ہے تو بینہ وغیرہ بھی ظاہر سی بات ہے یہاں پہ تھے یہ بھی نہ مل سکتے ہیں عمرہ کرنا بڑی بات تھی ان لوگوں کے لئے بھی ہو کے آئے ہیں نینا بھی ہو کے آگئی ماں اس کی ہو کے آگئی باقی لوگ بھی گئے بڑے تو یہ ستارہ کے چینل بنانے کے بعد اتنا لوگوں کو فسیلٹی ملی اتنا عروج دیکھو عروج کو زوال پہ اب زوال پہ جا رہے ہیں لیکن ہر اتنا بھی زوال نہیں ہے لیکن میلا لوٹا میلا ان لوگوں نے بڑا میں کہتی ہوں جب یہ وائرل ہوئے تھے نا مامو کے رات و رات زوروں پہ مامو ندیم کا جانل بڑا وائرل ہوا تھا مامو ندیم کے فروق وغیرہ تو ککھ بھی ویوز نہیں آئے جب مامو کے آتے ہوتے تھے مامو ندیم کے بڑے ویوز آئے سیکسی سیکسی لائک کر کے سیکسی سیکسی کمنٹ ٹھوک دو بہت بہت زیادہ ان کے ویوز آتے ہوتے تھے اور وہ بہت ہی پوزیٹیف بندہ لگتا تھا یقین نہیں آیا تھا کہ پتہ نہیں کونسی بات اس کے دل کو لگی یا اس کی بہانی نے بڑھکایا تھا یا جو بھی تھا خیر اب تو سارے دور ہو گئے ایسی چیزیں ختم ہو گئی ہیں شکر ہے الحمدللہ کہ ان کو ہدایت ملی تھوڑی سی عقل آئی شعور آیا اور وہ شعور آیا امہ کے آنے کے بعد ٹھیک ہے جی وہ تھوڑی سی عقل آئی لیکن خیر امہ کے آنے کے بعد بھی کافی سارے مسئلہ مسائل تو ہوتے رہے تھے لائیوین شعور ہیں یہ وہ در ادھر ان کی جو نواسی ہیں یا جو بھی تھا لیکن ہاں تھوڑی سی بہتری ضرور آئی تھی ان لوگوں نے رات و رات بہت انجوائی کیا ان کو بہت گفٹ آتے تھے مامو نے اپنی ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ ان کے بیٹے کے لیے میڈیسن کے پیسے بھی لوگ بھیجتے تھے اور پھر انہوں نے رات و رات اکبر فیملی کے کہ انہوں نے دنوں میں ستارہ نے اپنا گھر نہیں خریدا تھا انہوں نے پہلے خرید لیا تھا اور وہ شاید ان کے لیے لکی ٹائم تھا کہ انہوں نے ٹائم سے خرید لیا تھا وہ گھر کرائے کے گھر سے نکل آئے تھے چھوٹا ہے موٹا ہے جیسا بھی ہے اپنے گھر میں آگئے کرائے نہیں بھرے جاتے یہ بھی یاد رکھیں مہینہ گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا پھر انہوں نے یہی سوچا کہ یار آج یوٹیوب ہے کل کو ہمارا اگر یوٹیوب نہ ہوا اس سے بہتر ہے ہم اپنا گھر بنا لیتے ہیں کما لیں گے ریڈیاں لگا کے یا جو بھی کر کے اگر چینل نہیں رہتے تو یہ بھی ہر انسان کو سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے رکھتے ہیں لوگ خیال رات و رات انہوں نے بہت کمایا دیکھا نہیں دبائی تک گھوم کے دو دو چکر لگا کے سعودی آگئے پاکستان بھی گھوم رہے ہیں گاڑی لے لی تھی گاڑی لے لی تھی بہت مطلب انہوں نے ترقی حاصل کی ماما نے کمایا تو بہت زیادہ تھا لیکن وہ نظر نہیں آیا ماما ماما کے بھی بڑے زبردست چینل گئے تھے لیکن وہ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کہاں لگایا یا تو اپنے بیٹے کی بیماریوں پر اس نے لگا دیا تھے یا پھر کوئی گھپلا ہوا ہے ان کے ساتھ وہ اس نے بتایا نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں اس نے اپنا آکاونٹ کھلوایا تھا یا اپنے کسی بھانجے بھونجے کا آکاونٹ کھلوایا جو بھی کیا خیر چھوڑیں جی بہت زیادہ ان لوگوں نے کمایا اور ساتھ ساتھ جو ہے امہ نجمہ نجمہ انہوں نے بھی پھر بعد جو چینل کی تھی ان کا بھی پیسہ نظر نہیں آیا میں بھی جو پلیٹش لیٹے لگی ہوئی ہیں شاید ان کی ہوں انہوں نے اپنے پیسوں سے لی ہوں وہ زمینوں پہ انہوں نے زیادہ لیا ہے کہ خاد لے لو سپرے وہ ہزاروں لاکھوں میں وہ بھی آتی ہیں خاد ہو گئے سپرے ہو گئے لیکن خیر پھر ادھر سے جو انکم آتی ہے وہ بھی نہیں نظر آئی کہ انہوں نے کوئی کمرہ یا گھر بنایا ہو ابھی تک نہیں بنایا تو اس کے بعد جو ہے ماں جی اوروں کی بات ہے تو ادھر بھی وہ لوگ مطلب پاکستان میں آ کے اپنی دھرتی دھرتی ہوتی ہے اس کی خوشبو اس کی مٹی جو ہے سبحان اللہ اپنے شہر کی اپنے ملک کی اپنے گاؤں کی تو وہ بھی انہوں نے آ کے محسوس کی شادیاں بہت لوگ مس کرتے ہیں اور شہروں میں جا کے وہاں پر کیسے ڈھول بچتے ہیں تولیاں بچاتے ہیں بنگڑا ڈالتے ہیں سہرے گاتے ہیں مائیے گاتے ہیں وہ بھی ان لوگوں نے انجوائے کی اور اپنی پوتی کی شادی بھی اپنے ہاتھ سے کروائیے بہت بڑی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ اپنے بچوں کی بچوں کی شادیاں کروانا تو وہ ہوا پورا ستارہ کی وجہ سے مین کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ستارہ کو جاتا ہے ان کی بہن کے بھی چینل بہت زیادہ چمکا ہے ایکس بہن خیر ماں کو دعائیں دے رہی تھی بہت زیادہ بینا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ امہ سے ملاقات ہوئی اب اس کی عادت سی ہو گئی ہے کہ اللہ کرے پھر دوبارہ واپس آ جائے میری ماں ماں تو ماں ہوتی ہے جی تڑک تو ہوتی ہے کوئی بھی بچہ ہو سب کو جاری شیری کر کے پیلا جوڑا پاس سڑی فرم ہے شتے تو باجی بینا نے پیلا جوڑا پینا سرخی لگائی ہوئی بیشیس بنائی ہوئی تیر شدید گرمی میں کہیں جاری تھی نہیں بتایا کہ میں کہاں جاری ہوں اور پھر اس کے بعد گھومی گھومی کر کے گئی ہوں گی پتہ نہیں اب کہاں گئی وہ انہوں نے رویل نہیں کیا یہ اس میں سمجھداری کہیں چلاکی کریں یہ ہے اس میں کہ ہمیشہ وہ بات کو اتنا بتاتی ہے جس سے اس کے پر بات اکثر یہ بھی یہ کر جاتی ہیں تو خیر اس کے بعد جو ہے لوگ بڑا مزا کھڑا رہے تھے کہ بھئی اتنی تیز گرمی میں تیار کیسے ہو کہ بیٹی ہے بھائی مسے ہے ویسے اس کا بڑا خیال کرتا ہے فروڈ کھا رہے ہیں اتنا ان کے بچے اس طرح کی چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے ہو تو سڑی کٹی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی خیر کھاتے بیتے ہیں لیکن بینہ کو دیکھا جائے تو ہر ٹائم وہ کوکنگ کر رہی ہیں وہ اچھے کھانے فروٹ یہ اچھا مطلب لائف سٹائل ہے اس کا اس عورت کی لٹری نکل گئی ہے لیکن ایک بات بتاؤں جب ان کی ساس زندہ تھی تو یہ اپنے ہسپن کے پاس نہیں جا سکتی تھی جیسے ہی وہ فوت ہوئی ہیں اس نے خود آکے جو مراتے بھی کی ہیں اور خود آگئی اس گھر میں کبھی کبھی کوئی انسان آپ کے بہت بڑا عرصہ ہے بینہ کے لئے اپنے ہسپنڈ سے جدہ رہنا چوری چوری ملنا چوری چوری ملاقات کرنا کیونکہ ان کی ساس انہیں پسند نہیں کرتی تھی اس لئے اس نے ان کو جدہ رکھا اور ان کو نہیں رہنے دیا بینہ کو اس گھر میں جیسے ہی وہ فوت ہوئی ہے نئی شادی والی حالت تھی عجیب سی حالت تھی لوگوں کے برطن دھو رہی تھی جڑل دے رہی تھی اور باتیں بھی سن رہی تھی الزامات بھی سر پہ لئے اور اس کے بعد جیسے ہی ساس فوت ہوئی تو یہ زندہ ہو گئی اور وہ مر گئی اس لئے کوشش کریں کہ کوئی آپ کے مرنے کی بد دعا نہ کرے یہ کوشش کریں کہ کوئی آپ کے مرنے کے لئے بد دعائیں نہ کریں لوگوں کی دعا وں میں رہے ہمیشہ کسی کا حق نہ کھائیں اور کسی کو اندر کی باتیں ہمیں نہیں بتا لیکن جو ہمیں دکھائے گیا میں اس حساب سے بات کر میری جب ساس زندہ تھی تو میں نہیں آ سکتی تھی وہ نراز تھی تو جیسے ہی وہ فوت ہوئی ہے تو وہ لیٹسٹ فوت ہوئی ہوئی تھی تو اس کے بعد ہی جو ہے یہ مرات اس کی کی ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے دیکھ کے بڑا مطلب حیران ہو رہی تھی خیر بات سمیرہ فاتمہ دونوں گاؤں جا رہی ہیں چاچا اکبر بھی گاؤں جا رہا ہے ان کی ٹکٹیں ہو گئی ہیں بہ بھر مزاگ کر رہا تھا میرے مزے ہو گئے تم جاؤ تمہاری سہیلیوں کو بلاؤں گا مزے کروں گا اور کیا تو اس کے بعد سمیرہ کہتی اچھو گناہ کبیرہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم اس کے بعد مجھے لگ رہے کہ بابر کی روح تڑپ رہی ہے کہ میں بھی ذرا تھوڑا سا کند روح شل بن ہو مزاگ بیوی سہی کرتا ہے ادھر ادھر کی نہیں مار تا تو وہ کہتی میری تو کراچی میں کوئی سہیلی ہے سہیلی فیصلہ باد میں مہربانی کہ موسم تھنڈا ہو جائے پھر تمہیں لے کے جاؤں گا دو دن رکھوں گا مطلب رکھ ماؤں گا سہیلی 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 وہاں جائیں گے بھر نہ کراچی میں کوئی سہیلی نہیں ہے آپ کی نہیں ہے نا وہ اپنی تو پنا سکتا ہے فیس بک پہ یو انسٹا گرام سے یو ٹیوب سے کئی سے بھی بنا سکتا ہے وہ بن سکتی ہیں بھئی آپ بس کیا کہ سکتے ہیں کوئی جتنا بھی پہرے لگا دیں مردوں پہ 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 لگا نہیں سکتے وہاں پہ اعتماد ہی چلتا ہے تو یا پھر جوتا نہیں ہوتا بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے دو دو تین تین بچے دوسرے گھر سے پہ پہ لگا پتہ نہیں ہوتا پہ شیئر اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوتی ہے میرے تو مسے خیر اللہ نہ کرے کسی اور کا بھی گھر خراب ہو آمین یارب العالمین کسی گھر سالوں تو کنون کڈی جا رہے پہلے تو تم لوگ خود کرو خود کر کر اپنے اشتہار لگاؤ کہ یہ دیکھو ثبوت کے تحت یہ پہلی ہے یہ دوسری ہے پھر اور عورتیں کریں جو پاکستان عورتوں نے چھڑڑا نہیں تو آنو پٹن بیل نے اٹھا کے نکلیں گی تو بہت زیادہ پریشان ہوں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں مجھے اس گھر میں اور سر میں بھی درد رہتا ہے بہت زیادہ مجھے خوف آتا ہے اس گھر سے تو میں نے اب یہ گھر چینج کرنا ہے میرا اب اس گھر میں دل نہیں لگ رہا میرے لئے بہت بڑی پرابلم ہے میرے لئے عذاب بن گیا ہے اور یہاں پہ بجلی بھی بہت زیادہ جاتی ہے باقی جو ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے بھائی گھر میں نماز پڑھو قرآن پڑھو عبادت کرو برکتیں آئیں گی لیکن وہ تو اس کی پلکیں ہی نہیں ختم ہوتی ہر ویلے تو پلکیں لگائی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کام یہ ہی کرتی ہے کبھی سکھانے کے لئے خود لگا لیں کبھی خود شوق سے لگا لیں پھر ہر ویلے نیل پرینٹ یہ وہ تو اس کی خیر مرضی ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہر وز نے اپنا جواب آپ ہی دینا ہے برکتیں تو ایسے ہر ویہ تو نہیں کھڑکایا جا رہا ہے کون سی خوش خبری دینے لگے آپ کی ٹکٹ ہو گئی ہے باقی آپ اپنے بچوں کے ساتھ جائیں گے بہوں کے ساتھ جائیں گے گاؤں یہ خوش خبری ہے تو خیر اس کے ساتھ یہ بھی مجھے اجازت میری ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ بائی